جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ 1978 میں سہارا کی شروعات ہوئی اور اس وقت جن لوگوں نے سہارا شری کوئیا کہیے کہ سبرت رائے کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا کہ بہت کم پیسوں میں بہت کم سنسادنوں میں انہوں نے سہارا کی شروعات کی اور پھر اس کو وہ شکھر پر لے گئے ایک دور یہ بھی تھا کہ ٹیم انڈیا کوئی سپانسرشپ بھی سہارا کے پاس تھی مومبئی میں اس وقت ہمارے سہیوگی اشوین پانڈے وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اشوین کو قراب ان اسپتال کے آس پاس اس وقت کس طرح کی حل چلے اور کب تک ان کی پارتھب دے کو لکھنو کے لیے روانہ کیا جائے گا جو دیکھیں لگاتار جو تمام جو پروسیس ہے وہ کیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خبر آئی ہے سارا سلکی نیزن کی تو جو فلمی جگہ سے جڑے لوگ ہیں ان کی آنے کا سلسلہ توری نیر میں یہاں پر شروع ہو جائے گا ایسے میں احتیاطن سرکشہ ویوستہ بھی بڑھانے کا جو کام ہے وہ مومبئی بلک کر رہی ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی گھڑوئی نہ ہو تاکہ کسی بھی فلم انڈسٹری ہو یا پھر راجیتی جگہ سے جڑے لوگوں سبھی سے سارا سلی سوبرت روئی کا کافی اچھا گھنیر سمبند رہا ہے جیسا تو یہ بھی وشال پانڈے بھی باتا رہے تھے کہ یو پی کی راجیتی ہو یا پھر مہاراستی راجی اور بزنس جگہ راجیتی جگہ سے بولیوڈ سے جڑے تمام لوگوں کے ساتھ بہت لمبے سمبند ہونے کی وجہ سے کچھ دیر میں یہاں پر جو اسپتال ہے کوکلابین یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں ایسے ایتیاتم جو ہے پولیس جو ہے سرکتے ہیں بڑھائی جا رہی ہے ساتھی پارکیو شریر کو یہاں سے لخنو لے جانے کے لیے جو پروسیس ہے اس میں شروعات کر دیئی ہے چیارٹر پلائیٹ سے سارا سلی کی جب پارکیو شریر ہے اسے لخنو بھیجا جائے گا اور کل وہاں پر انتن درشن کے لیے ان کے پارکیو کو رکھا جائے گا تو بلکل یہ اشون پانڈے جو جانکاری دے رہے ہیں کافی ماتپور ہے کیونکہ ابھی آس پاس سرکشہ ویوستہ مومبئی پولیس اور چست کرنے کی کوشش کر رہی ہے مومبئی میں سبرترائے کا ندھن ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پچھتر ورش ان کی عمر تھی کوکلابین اسپتال میں ان کو بھرتی کر آیا گیا تھا لمبے وقت سے وہ بیمار چل رہے تھے ان کا علاج کوکلابین اسپتال میں چل رہا تھا مومبئی کے اس اسپتال میں ہی انہوں نے انتم سانس لی ہے پچھتر ورش کے عمر میں لکھنوں میں ان کا انتم سنسکار کیا جائے گا اور چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے ان کی پارتھب دے کو لکھنوں کے سہارا شہر لائے جا رہا ہے یہ بھی جانکاری اس وقت اشون ہم تک پہنچا رہے ہیں تو ایک بڑی شخصیت سبرت رائے سہارا نہیں رہے جیون کے آخری دنوں میں بیوادوں سے بھی گرے رہے اور اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے کہ ان کا ندھن ہو گیا ہے